ادھکاریوں پر بفریز سی ایم دھامی میٹنگ کے دوران سی ایم نے لگائی افسروں کو فٹکار این اے چور پی ڈیو ڈی کے ادھکاریوں پر فکتی دکھائی ہے تالمیل نہیں ہونے پر کاروائی کی چتاب نہیں بھی دی تو بڑی خبر نینی تال سے ادھکاریوں پر سی ایم دھامی بفرتے ہوئے نظر آئے اور قدردے کی میٹنگ کے دوران جم کر افسروں کو فٹکار اس دوران لگائی گئی سی ایم پوشکر سنگ دھامی کی طرف سے اور نینی تال سے خبر ہے میٹنگ کے دوران سی ایم نے فٹکار لگائی ہے اور صدی طور پر تالمیل نہیں ہونے پر کاروائی کی بھی چتاب نہیں دی ہے تو این اے چور پی ڈیو ڈی کے ادھکاریوں پر سکتی دکھاتے ہوئے سی ایم پوشکر سنگ دھامی نظر آئے اور کہا گیا کہ تالمیل یدی نہیں بنا اور ٹھیک ڈنگ سے جنتہ کے لئے کارے نہیں کیا گیا تو اس کو لیکر آبشتی کو کاروائی کی جائے بتا دے کہ نینی تال سے خبر ہے ادھکاریوں پر بفڑتے ہوئے سی ایم دھامی نظر آئے ہیں اور اسے کو لیکر چتاب نہیں دیتے ہوئے نظر آئے ہیں بتا دے کہ این اے چور پی ڈیو ڈی کے ادھکاریوں کے ساتھ یہ بیٹرک اور بیٹرک کے دوران ہی افسروں کو فٹکار لگائی گئی این اے چور پی ڈیو ڈی کے ادھکاریوں پر سکتی دکھاتے ہوئے سی ایم پوشکر سنگ دھامی نظر آئے کالمیل یدی نہیں بنا اور ٹھیک دھنگ سے کارے نہیں کیا گیا تو اس پر ضروری اخاروائی بھی کی جائے گی کی چتاب نہیں بھی دی گئی ہے تو کمیشنر ہو بھی اس کو لیکر الرٹ کیا گیا ہے انتال سے بڑی خبر ہے ادھکاریوں پر بفڑتے ہوئے سخت رکھ اکتیار کرتے ہوئے سی ایم پوشکر سنگ دھامی نظر آئے ہیں تو خبر پر جانکاری کے لئے سموزتہ سمیر ہمارے ساتھ دلائیو جڑ گئے ہیں نینی تال سے سمیر دیکھئے سی ایم دھامی کی سختی دیکھنے کو ملی ہے خاص کر بات کرے تو این ایچ اور پی ڈیو ڈی کے ادھکاریوں کو سخت لحظے میں نردیش دیتے ہوئے نظر آئے کہ یا دی تال میں نہیں ہوا تو کاروائی بھی کی جائے گی بلکل دیکھیں مکی منتری پوشکر سنگ دامی نیتہ لے گیروں سے دور پہنچے تھے اور انہوں نے سممدد ادھکاریوں کے ساتھ بیٹک کری ہے ایک تو بکاس کاریوں کی لجوائیں جو ہیں اس کو لے اور سڑک جو ہیں ان کو گڑھا موٹ کرنے کو لے کر تو یہ تھے کہ بیٹک میں انہوں نے ساپکار پر ہدایت ضرور دی ہے ادھکاریوں کو اور انہوں نے بیٹک میں یہ بھی بتایا کہ 22 جولائی کو انہوں نے کھٹی ماں سے ایک بیسی کری تھی جس نے انہوں نے کھٹی ماں سے سبھی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹک کری تھی اور انہوں نے اپنے جو عبدہ کے جو تین جو پرستاو ہے وہ تیار کر کے ساشن کو بھیجنے کے لئے کہا تھا لیکن ابھی تک کیا ہو رہا ہے کہ جو ادھکاری ہے انہوں نے جو پرستاو ہے وہ نہیں بھیجے ہیں کچھ ادھکاریوں کے کچھ بیوہوں کے پرستاو وہ ابھی بھی عدوری ہیں تو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ یہ 20 دن کے اندر جو سبھی ادھکاری ہیں وہ سڑک وہ یہاں پھر جو یوشنا ہے ان کی جو پرستاو ہے وہ ساشن تک بھیجیں گے اور یوشنا وہ پورا ساشن تک پچھائیں گے اس کے بعد اگر کوئی ادھکاری اس کو نہیں کرتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی عمل میں لے جائے گی اور اس طرح انہوں نے ادھکاریوں کو صاف طور پر کہا کہ انہیں اپنی جو یوشنا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ٹیپس میں ہونی چاہیے اور ان کو اپنا موقع کر کے پیٹک میں آنا چاہیے تب ہی وہ پیٹک میں پیٹے تو دیکھیں صاف طور پر انہوں نے ایک کڑا رکھ اپنایا ہے اور ادھکاریوں کو انہوں نے ہدایا کی تھی ہے اس کے ساتھ دیکھیں جس طریقے سے بھی پرستان منطری کا طورہ ہوا تھا مانس کھنڈ اور گونسی کو لے کر انہوں نے کہا انہوں نے قوم انڈل اور ٹی ایم پرثوڑا گھر کو کمیشنر قوم کو انہوں نے جو ریپورٹ اور ڈیٹیلز بنانے کے لئے کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو پریٹک ہیں یہاں پر تیت کیاتری ہیں وہ ابھی اس کے لئے کبھی پوشتاج کر رہے ہیں پریٹک اور یقیت کیاتری جو ہیں وہ شیطر میں ضرور آئیں گے تو وہاں ان کے کھانے پینے کی ویوستہ کرنے کے لئے اور جو کاریے ہو رہے ہیں اس کو پورا دیکھنے کے لئے دیکھنے کے لئے کمانمتر جو آئکت ہیں ان کو دیشنر دیش بھی انہوں نے دیا ہے نشت طور پر سمیر ایسے میں خاص کار اگر بات کریں تو انہوں اور پی ڈیوڈی کے عدیقاریوں کو کئی نہ کئی سخت آدیش دیتے ہوئے نظر آئے یہ جوانکاری آپ سے چاہیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ وشاہ اس بیٹک پر رہے ہیں اچھی دیکھیں بیٹک انہوں نے جو کری تھی اس میں مین چیز تو سڑکے کھڑا مک جو ان کا پرچٹ چل رہا ہے مکہ منتری کا بھو تھا وکاس کاری کی یوزنا ہے جو پردان منتری پسٹے بار جو حلوانی آیا تھے تو وہ بھی ابھی عدوری ہیں اس کو پورا کرنے کے ساتھ انہوں نے درکس کو لے کر بھی اس میں پیٹھک میں انہوں نے ایک سرچہ کری تھی عدیقاریوں کے ساتھ انہوں نے بات کری اور انہوں نے کہا ہے کہ جو راچی ہے اس کو درک کرنا ان کا ایک سب سے مین جو پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے اور جس طریقے سے جو انگیوز کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ یا پھر جو سنسطہ ہیں یا پھر جو لوکل ہیں ان کو اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو آگے کس طریقے سے لوگوں کی مطد پری جائے وہ بھی کافی ضروری ہے اور انہوں نے دیکھے ساب طور پر کہا ہے کہ جو بچے اس وقت نشے میں ہیں یا گرفت میں ہیں ان کو کاؤنسلنگ کی کافی ضرورت ہے تو اس کے لئے کاؤنسلنگ بھی کرائی جائے اور سکولوں میں بھی ایسے پروجیکٹ چلا جائیں گے جس سے جو بچے ہیں ان کو جو نشا ہے اس کے خلاف جو سٹیپس دینے چاہیے وہ بھی سکولوں میں ایسے پروجیکٹ چلا جائیں گے چھیک ہے انشت طور پر سمیر بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے اور دیکھیں کس طریقے سے ادھکاریوں پر بیفرتے ہوئے سی ایم پشکر سنگھ تھا بھی نصر آیا آگے بڑھیں گے بڑھیں خبر کے رکرنگے